بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ٹیوٹیوریل جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ ایک نیا یوزر جو ہے وہ ویب سائٹ کو کیسے یوز کر سکتا ہے اور کافی سارے سوالات تھے ایک تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو کہ ہم نے ویب سائٹ پہ ہے کیا اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں ریجسٹر کیسے کر سکتے ہیں اور تیاری کا کیا پلین ہے تو آج میں ساری کی ساری وہ باتیں بتانے لگا ہوں اور دوسرا نمبر پہ کئی سارے جو بیچ ون اور ٹو کے ہیں وہ بھی ریگولر ویب سائٹ کو ویزر نہیں کر رہا ہے ریگولر جو ہے ٹیسٹ اٹمپ نہیں کر رہا ہے کچھ ان میں سے تو ان کو بھی پرابلم آ رہا تھا میکسیمم تو یوز کر رہا ہے میکسیمم آؤٹپٹ بھی میرے سامنے آ رہا ہے تو وہ تو ان کو افادیت تو زیاری بات ہے جو ریگولر یوز کر رہے ہیں لیکن جو تھوڑا سا کم یوز کرتے ہیں مجھے صرف لنک کی بات کر رہا ہوتے ہیں کہ لنک بیجیں اور ہم یہ کم کریں تو ان کی آسانی کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ ونس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پڑھا دوں اس کے بارے میں یا سمجھا دوں تاکہ آپ اس کو کانٹینورسلی بہتر سے بہتر یوز کرتے ہوئے بہتر سے بہتر اس سے فائدہ ہم اٹھا سکیں تو آج ہم اسی پر بات کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے آپ فرض کیا ایک بندہ آتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جی ویب سائٹ ہے کہاں پہ کیا ہے کیا لنک اکثر تو میں شیئر کر دیتا ہوں لیکن اگر فرض کی خود سے دیکھنا چاہتا ہے تو www.har 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 جا سکتے ہیں تو یہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم اس کو کیسے use کر سکتے ہیں اور ابھی اس کو ہم نے اتنے واسٹ لیول پہ بھی اس پہ نہیں ہے ابھی ساری ساری ہم نے سینئر آڈیٹر کو ہی کیا کیا ہوا ہے آپ لوگوں میں سے اکثر تو جانتے ہیں کہ ہم نے سینئر آڈیٹر کا جب سیلیبس زیادہ ہو گیا تھا تو ہم نے ویب سائٹ کو develop کروانے کا جو ہے decision لیا تھا تاکہ جو ہے maximum لوگوں کو easily میں tackle کر سکوں کیونکہ ساری کی ساری چیزیں manually سوال و جواب کرنا مشکل ہو رہا تھا تو اس کا ایک یہ step تھا تو یہ تو ایک ہے بندہ ایک ویزٹ کرنا چاہتا ہے کہ ویب سائٹ ہے کیا اس کے بارے میں اور دوسرے نمبر پہ فرض کیا آپ جب in ہو گیا ویب سائٹ پہ تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ویب سائٹ کا جو fpsc کا ہے اس میں cast accounting کی جو quizzes ہیں ابھی چال رہے ہیں وہ اس کے لئے انگلیش کی vocabulary synonym اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے fpsc کے exam کے بارے میں guidelines tricks وغیرہ آپ کو یہاں پہ اس segment سے مل سکتے ہیں senior auditor کا اگر کوئی past paper ہے cast accounting کی کچھ quizzes وغیرہ یا lectures جو ہیں یہاں پہ اس کے lectures ہیں اور senior auditor کا professional part وہ یہاں پہ lectures ہیں تو ہم سب سے پہلے senior auditor professional part 2019 کو اگر collect کریں تو اس طرح ہو جائے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس پورے senior auditor کے جو ہے یہ ہم نے start جب کرتے ہیں تو introduction about senior auditor and paper rules اس پہ lecture number one two three four five six seven eight nine تک ہے اس کے بعد accounting principles and procedure ہے اس کے بعد pension rules start ہو جاتے تو بڑے ترتیب سے ہم نے جو youtube چیزے نہیں مل رہی اور ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی تو یہ solution ہے اس کا یہ pension rules ہیں 18 19 20 اور اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ چلتا ہے 37 a تک اور اس کے بعد annual budget آجاتا 38 سے start ہوتا ہے 52 تک اس کے بعد جنرل ledger and quash book کے بارے 53 54 55 56 ہے اس کے بعد head of accounts and cash book پہ lecture 57 ہے اور financial planning پہ ڈو lecture 58 59 اور appropriation reappropriation and اور scrutiny of record for audit پر وہ ہمارا topic رہتا ہے تو یہ سارے کے سارے ایک ترتیب سے ہیں اگر فرض کیا یہاں پہ آپ جو ہے یہاں پہ آپ کسی بھی topic کو open کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرقے سے website کا overview وہ کھل جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ lecture کو دیکھ سکتے ہیں کہ paper rules کے مطالق ہے آپ اس کو play کریں تو یہ play ہو جائے گا یہاں سے ہی directly آپ کو کہیں نہیں جائنا پڑے گا اب بھی آپ کو آواز نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پہ اس کا microphone ہے اس کے بعد آپ اگر پیڈی ایف دیکھنا چاہتے تو یہاں پہ کئی سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی پیڈی ایف ہمیں کیسے کھول نا تو یہ دیکھ لیں پیڈی ایف آپ کا open ہو گیا یہاں پہ اس کو read out کر سکتے ہیں پیڈی ایف ساتھ میں ویڈیو بھی دیکھ کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم جاتے ہیں دوبارہ ہم کاسٹ کمٹنگ وغیرہ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کاسٹ کمٹنگ کی ہم نے کیسے مینٹین کی یہ جو کاسٹ کمٹنگ کے لیکچے ہیں یہ کنسپچول کامرس ایڈ مینیم انت سائنس کے نام چینل وہاں پہ پڑھیں اور یہ ترتیب سے ہمارے سارے لیکچر چل رہے ہیں اور یہ ہمارے چل چل چکے ہیں تو ہم چلیں گے 45 تک تو ہمارے تقریبا 10 12 لیکچر مزید رہتے ہیں بلکہ زیادہ 15 16 رہتے ہیں تو یہ بھی ہمارے سیم اس طرح سے آپ audit کو بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اب ساتھ کیا جو ساتھ میں ایک اور بات بتانا بھی یہاں پہ ضروری ہے کہ میں اگر ہوم پہ چلا جاؤں آپ یہاں پہ ہوم سے ہوم پہ جا سکتے ہیں کسی بھی پینل میں ہوتے ہیں یہاں سے وزیٹ سائٹ چونکہ میں ایڈمن ہوں ایڈیٹر موک ٹیسٹ وان ہے پریکٹس کے لیے اس کے بعد ایڈیٹر ٹیسٹ یہ سوری پریکٹس کے لیے تھا موک ون ہے موک ٹو ہے تھری ہے اور یہ کوئیز ہیں چلتے جائیں تو یہ موک کے پانچ ماں چھٹا اور یہ ہمارے پاس مختلف پڑے ہوں اور یہ کوئیز ہیں جو ڈیلی بیس پہ ہو رہے ہمارے بیچ ون اور ٹو کے تو اس کو کس طریقے سے اپنے ایکسس کرنا ہے وہ بھی میں آپ بتا دیتا موک ہو چکے تھے ان کے 9 اور 10 بلکہ 8 9 10 جو ہے باقی 3 4 جو رہتے ہیں وہ بھی ہم نے cover کرنے اور ultimately جو آپ کے 5 grand test ہوں گے وہ بھی ہم nے conduct کرنے کسی کو درمیان میں نہیں رہے اور batch 3 جو ابھی start ہو رہا ہے وہ ابھی یہاں سے start کریں گے دیکھیں courses پہ آپ جائیں تو directly آپ open کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم نے صرف start کیا ہوا ہے cast accounting کے daily basis پہ test بغیرہ تو یہاں سے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ quizzes counting کی کوئیز کھل جائیں گے اور یہ کوئیز 1 ہے یہ chapter number 1 سے 5 تک ہے کوئیز 2 ہے chapter 6 10 تک ہے کوئیز 3 ہے chapter 11 سے 15 تک ہے اور آج ہمارا جو کوئیز ہوگا کوئیز 5 ہوگا یہ ان چاروں quizzes کو ملا کے جو syllabus ہے یعنی کہ quiz 1 2 3 4 کا syllabus chapter number 1 سے لے chapter 20 تک mid grand test ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم move کریں lecture 21 سے 25 26 30 اور کرتے کرتے ہم پورے اس کو cover کریں گے جب وہ بھی کار رہے گے تو دونوں پار کو یعنی کہ lecture 1 سے لے lecture 45 تک ہم complete test لیں گے تو یہ ہماری test کی sequence ہے اس کے بعد جو آپ batch number 3 1 June کو test ہے اور audit سے start کریں گے یہ جب test ہوتے ہیں تو audit start کریں گے то batch 1 اور 2 بھی audit کو ساتھ انہی کے لے کے چلیں لیکن جو batch 3 ہوگا اس کا cast accounting کا رہ جائے گا وہ جب یہ چیزیں ساری cover ہوتے جائیں تو ان کو یہ cover کروائیں گے اور اس کے بعد ہم نے ultimately mock test جو open رہے ہیں ان کو بھی کرنا ہے اور جو summary lectures ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں آپ topic wise ملتے رہیں گے اور جو رہتے ہیں ان کو cover کریں گے اور بھی کئی سارے میرے plan ہے انشاءاللہ time ملتا جائے گا تو میں ان چیزوں کو بھی cover کرتا جاؤں گا اچھا اس کے بعد ہوتا ہے اگر کوئی نیا بندہ ہے وہ اپنے آپ کو register کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے www.harvard academy آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کریں گے تو لیکن میں already registered کروں تو website کھل جائے تو یہاں سے بھی آپ register کا button یہ register login تو یہاں سے آپ میں already logged in ہوں تو یہ دیکھیں طریقہ کھا رہے نیا بندہ جائے کھل جائے گا وہ یہاں سے ساری instruction بھی پڑ سکتا ہے اور membership registration کے لیے fee pay کرنے کا جو طریقہ کھا رہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اور پھر pay کرنے کے بعد مجھے contact کرے گا اس کو roll number issue ہوگا roll number issue ہونے کے ریجسٹر جب آپ click کریں گے آپ کے کھل جائے گا ایک form جس کو آپ نے put کرنا ہوگا name email id اور اس کے علاوہ جو چھوٹے information transaction id کے لیے رول number دینا ہوتا ہے وہ دینے کے بعد بتا دیں گے کہ میں نے user name رکھا ہے تو اس کے بعد as an admin میں اس کی approval assess کروا دوں گا اور یہاں پہ بھی instruction پہ دیں تو یہاں پہ directly یہ click دیا ہوا link دیا ہوا کیسے لے کے چلیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ 23 جو ہے اس 31 mai last date registration کی تو date extend ہو چکی ہے جو maximum لوگ جو تھوڑے source تھے ان کے لئے ultimately ایک month کے بعد آپ cover کر چکے ہوں گے اور آپ کی revision ہوگی تو batch 3 کے لئے best option ہے ان کو batch 4 کے ساتھ بھی second revision کا موقع مل جائے اور batch 1 2 ہیں ان کو موقع مل رہا ہے اور اتنے مفاد پراث لوگ ہیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کیا کریں کئی سارے ہیں بڑے ان کے help بھی کر رہتے ہیں گروپ میں بہت اچھے ہیں لیکن چند دیکھ ہیں لیکن باقی جو ہیں صرف concentrated ہیں ایک تو یہ بھی ہوتا ہے شاید اس وجہ سے بھی problem آتا ہے تو ہر کوئی اپنی دور میں لگا ہو ہے میرے بھی بہت سارے کہا میں لیکن آپ لوگوں کے لیے time spare کر تا ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے help کر سکتے ہیں تو اس سے کوئی بھی کسی کا نقصان نہیں لگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں ساری سمجھ آ چکے ہوگی اور ہاں اس کے علاوہ بھی آپ کچھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب یہ ایک پین ہے آپ نے ویب سائٹ کھول لیے تو یہ پہ آپ میری پیٹ کریں گے تو آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں آپ مجھے کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے سمپلی اور انٹر کریں گے تو یہ میرے پاس میسیج چلا جائے بیسٹ فورم ہے میرے خیال میں اس طرح کا جتنے بھی لوگ ورل ٹائم کیپس اور سارے جو آرہے ہیں ان کو اس چیز کا ریالائز ہو چکا ہوگا کہ ادھر جا کے صرف فیسے بانے کے لاب اور کیا ان کو بچائے یہاں پہ ساری چیزیں ایک ہی فورم پہ ایک بتاتا رہتا ہوں آپ جس گروپ کے میمبر ہیں سب سے پہلے تو گروپ کے میمبر میں بیچ 1 2 3 4 جس کے بھی اس کے بعد آپ میں میرے نوٹیفکیشن کو ویٹ کیا کریں گر آپ پانچ دس گروپ کا حصہ بنیں گے تو کوشش کریں کہ اپنی ایک ڈیریکشن سیٹ بناتے بھی آئے پڑھتے بھی آئے کرتے بھی آئے تو ہمارا کیا مقصد ہے conceptual اب جتنے ہمارے students ہیں وہ سارے کسارے کسی جب approach کرتے ہیں تو 70 کے قریب مارک score 60 سے اوپر رہتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ 50 بھی بڑی مشکل لے لیکن 60 پلاس لے رہے تو جب 60 پلاس کا مطلب ہے کہ پیپر میں جا کے 80 پلاس easily لیں پیپر اتنا زیادہ difficult نہیں ہوتا جتنے میں question پورٹ کر رہا تو میرا مقصد یہ جاتا کہ آپ لوگوں کو confuse بھی کرنا تا کہ آپ اپنی سوچ پر ڈال لیں sometimes question کو جانبوج کے بھی غلط کرتا ہوں کہ آپ لوگ جاگ تو رہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ایسے کر دیا اور چیز ہے یہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساری بات سمجھ آ چکی ہوگی اور آنے والے وقت میں آپ کو یہ ہیلپ بھی کر رہا ہوگا اور میرے سوالات کر رہتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے اللہ حافظ